محمد رومانی رہیم سٹوڈنٹس ٹنت کلاس آج ہم پڑھیں گے پاکستانس ریلیشنس ویڈ نیبرنگ سٹیٹس میں دوسرا ٹاپک پہلے ہم نے چائنہ اور پاکستان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم بھارت اور پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے رہا ہے کہ بھاری سگیر پاکو ہند کی تقسیم یعنی جب برسگیر میں دو قومیں آباد تھیں پاکستان بننے سے پہلے پاکستان اور بھارت تقسیم سے پہلے جب یہ دونوں قومیں آباد تھیں یعنی ہندو مسلم تب ان کے جو اقائد و نظریات تھے اور رہن سینٹا بہجود اس چیز کے کہ وہ کٹھے رہتے تھے لیکن پھر بھی ان کا اپس میں جو مین وجہ تھی وہ ان کے مذہبی اقائد تھے ان کی ازادی تھی اور اس ویسے قائد عظم نے پاکستان ان کو اور یعنی پاکستان کے یعنی مسلمان جتنے بھی تھے ان کو الگ ان کی جو حیثیتی وہ متین کروائی ان کی الگ پہچان کروائی اور پاکستان کے نام سے ایک کنٹری الگ سے قائم کیا اور اس وقت بھی جب علاقے تقسیم کیے گئے کہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے جو دوسرے ہیں وہ بھارت میں جائیں گے جو اس وقت کے تاج برطانیہ کے وائس رہے تھے تو انہوں نے یہ تقسیم کی اس وقت پیسوں کی بھی علاقوں کی بھی اور دریاؤں کی بھی تقسیم کی تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات نہیں بن پائے وجہ کیا تھی یہ کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس وائے سے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج تک یہ اچھے تعلقات نہیں قائم ہو سکے جبکہ پاکستان ہمیشہ سے صلح جن رہا ہے ان کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھنے چاہے ہیں ہر آنے والے جو دور میں لیڈر آئے ہیں جو حکمران آئے ہیں جن کی حکومت آئی ہے سب نے بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن اکنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کیا لیکن بھارت نے ہمیشہ اپنی ہر درمیان کی وائے سے اس مسئلے کو دبایا اور باقی جو شعبے تھے ان میں انہوں نے تعمل نہیں کیا اور صرف اس وائے سے کہ یہ مسئلہ کشمیر ان کو حل نہ کیا جائے اور کشمیر ہمارا ہے جس کو وہ آج بھی کہتے ہیں اٹو ٹنگ ہمارا یعنی بھارت کا وہ حصہ ہے جبکہ یہ کشمیر جو ہے وہ مسلم علاقہ ہے اس میں مسلمان بستے ہیں اور جو بھارت آج بھی ان پر ظلم کر رہا ہے یہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے اب پاکستان اور بھارت کے دمیان جو مین مسئلہ ہے وہ تو پتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے جس کو ظاہرہ حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو ستے جبکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ پاکستان میں اور جو بھارت کے درمیان ہے جو دوسرے شعبے ہیں ان دونوں مالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں پاکستان نے جو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ اچھا اور مصبت رویہ اپنایا لیکن بھارت نے ہمیشہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ صرف کاغذوں کی حد تک رہنے دیا اور مذاکرات ہمیشہ ان کی ویسے نکام ہوئے اور ختم ہو گئے تھے اب یہ تھا دوسرے پاکستان اور بھارت میں کشیدہ تعلقات کیوں ہیں یہ ہی ابھی ہم نے ڈسکس کیا اسی بات میں کہ پاکستان اور بھارت میں جو کشیدگی ہے وہ صرف مین وجہ ہی کشمیر ہے اب ان کے درمیان کیسے مذاکرات ہوئے کیا کیا ہوئے جب انیس سو پچاسی یعنی نائنٹین ایٹی فائی میں جنوبی اشیاء کی جو علاقہ ہی تاون کی تنظیم تھی سارک اس کے دائرے میں رہا کہ دونوں مالک نے تاون بڑھانے کی بھی کوشش کی تھی جن کا نتیجہ نہیں نکل سکا کیونکہ بھارت اس وقت بھی سنجیدہ نہیں ہو سکا حالانکہ ان کے درمیان جب دونوں مزرہ آپس میں ملے یعنی پاکستان بھارت کے کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس مسئلے پر ڈسکشن کی پاکستان نے ایک مائدہ بھی طے پایا کہ یہ پاکستان اور یہ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ جو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں ان کو صلح کی طرف لے کے آنا ہے اچھے امن کی فضاء قائم ہونی چاہیے اور ان کے درمیان ایک ڈیلنگ ہوئی تھی کہ جو جہوری مراکز ہے ان پر حملہ نہ کریں گے یعنی کہ ان پر حملہ نہ کرنے کے جو ان کے محبوباندوں ہوں گے لیکن بھارت اس مسئلے میں بھی جو ہے وہ آج تک کوئی نہ کوئی ایسا بات یا ایسا کوئی کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی اشتہال انگیزی ان کی طرف سے بڑھتی ہے بعض دفعہ وہ گولہ باری ان کی طرف سے ہوتی ہے دستی میں اسے حملہ ہوتا ہے جو ان کے بارڈر کے پاس جو علاقے ہیں ان میں جیسے کہ آج بھی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات چر رہے ہیں وہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے تو ان کے درمیان جو مائدے ہوئے ہیں ہمیشہ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھارت نے اپنے رویہ کی وجہ سے ہمیشہ اس کو آج تک جو ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ مائدے ہوئے ہیں ان میں بھارت نے کبھی بھی سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہیں لیا اور ان کے جو مذاکرات ہیں یا گفتو شنید ہیں پہلی تو بات ہے وہ اس معاملے کو لے کے ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کیا حالانکہ پاکستان جو ہے وہ سلامتی کانسل میں بھی یہ ایشو لے کے گیا تھا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں بھی تو بھارت کی ہر درمی کی وجہ سے آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور غیر سنجیدگی ہی ان کی ہر معاملات میں رہی ہے اور یہ ان کی جو گفتو رہی ہیں جو تھی اس کے ڈسکرشن تک کہ ان کے معاملات رہے ہیں اب جب نائنٹین سکسٹی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ایک سنتہ معایدہ بھی ہوا تھا کیونکہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کی تقسیم ہوئی اس وقت بھی بھارت نے پاکستان کا جو کی طرف پانی یعنی ان کی طرف سے پاکستان میں آنا تھا وہ بند کر دیا تھا پانی کو تاکہ وہ نام پاکستان تک پہنچ سکے اور ان کی جو فصلوں کو نقصان پہنچے اور پاکستان کو انہوں نے اپنی طرف سے ان کا ویک پوائنٹ بنایا اور اس پھر تھوڑی کشم کشمے پھر پاکستان اور جو تھے بھارت ان دونوں کے درمیان جو تھی نائنٹین سکسٹی میں مائدہ کروایا گیا جسے سنتاس مائدہ کا نام دیا گیا ان دونوں مالک نے دستک کیے لیکن دستک کرنے کے باوجود بھارت نے آج بھی اس کی اقلاع ورزی کرتا رہا ہے اور پاکستان اور بھارت کے سربراہوں کے درمیان نائنٹین سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو میں بھی شملہ مائدہ ہوا تھا اس مائدہ کی روح سے بھی پاکستان اور بھارت نے جو اپنے اقتلافات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن آج بھی بھارت اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے اور پانی کے مسئلے پر بھارت جو ہے وہ اپنی جو اپنی جو پہلی اس کی شروع سے چلی آ رہی ہے چارج یا روش اس پہ قائم ہے یعنی اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ وہ نکالتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے نائنٹین نائنٹی میں یعنی انیس سو نوے میں پاکستان اور بھارت کے تلقات میں کچھ بہتری آئی تھی اور ان کے درمیان جو تھی تجارت اور لوگوں کی عمرات بھی بڑی تھی لیکن یہ بھی جو تلقات ہیں وہ ایک حد تک نہیں بڑھتا تھے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو کبھی بھی جو منصفانہ طریقے سے وہ حل نہیں کرنا چاہتا اب بھی نہیں کرنا چاہتا جبکہ پاکستان اب بھی اس جو ہے ایشو کو لے کے جو سیریس ہے اور وہ حل کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کوامہ مطادہ کی جو منظور کی گئی ہے قرار دادئے ہیں اس کے مطابق ان سے جو رائے لے کر کشمیریوں سے ان کی رائے لے کر اس کے مطابق حل کریں لیکن بھارت پھر بھی ان کے جو بات ہے انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور آج بھی وہ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں جب 14 تا 17 جولائی یعنی 2001 میں پاکستان جو صدر تھے یعنی صدر پرویز مشرب انہوں نے دورہ کیا تھا اور پاکستان و بھارت کے درمیان کے جو وزراء تھے انہوں نے بھی جو تھے اس وقت وزیر اعظم انہوں نے جو آپس میں معایدہ کیا تھا اور ان کی اپنی نویت کی پہلی جو آگرہ کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس میں تین روزہ مذاکرت ہوئے تھے یعنی تین روز سلسل ایک دسکسن چلتی رہی اور پھر بغیر کسی نتیجے کے یہ بھی ختم کر دی گئی پھر دوزار چار میں بھی اسلامباد میں منققت ہونے والی جو سار کانفرنس ہے کیونکہ پاکستان سار کانفرنس کا ممبر ہے اس دوران بھی صدر پاکستان اور جو بھارت کے وزیر اعظم تھے ان کے دمیان مذاکرات ہوئے اور کئی شعبوں پہ تامن کا ظاہر کیا گیا کئی سمجھوتے تیہ پائے لیکن وہ بھی نکام رہے دوزار تیرہ میں بھی اکمام امتحادہ جو جنرل سمبلی کے جلاس کی موقع پر بھی جو تھے وہ پاکستان اور بھارت کے مزرع یعنی وزیر اعظم ان کے درمیان ملاقات ہوئی اور کہا گیا کہ ان مذاکرات کو جاری رکھا جائے گا ان کو بعد بار یہ آج تک بھی ہر آنیمالہ جو پاکستان کا حکمران ہے وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے بھارت کے ساتھ لیکن بھارت اس معاملے میں آج تک سنجیدہ نہیں ہے اور انہوں نے بلکہ دن بہ دن کشمینیوں پر اپنے جو ظلم ستم ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چروع ہو گیا اور ان کو ایک کرفیو نافذ کر دیا ان کی زندگی تنگ کی ہوئی